بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے وڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پوائن جسارو افلاو کی جو کہ دکھی گئی ہے و بی جیوٹس کی جانب سے و بی جیوٹس کی پدائش ہے 1865 کی اور ان کے ڈیسڈیٹ ہے 1939 اور پوائن کے حوالے سے ہم بات کریں تو جسارو افلاو نام سے پتہ چار رہا ہے کہ یہ محبت کے بارے میں ہے محبت کے دکھوں کے بارے میں ہے تو وہ بات کرتا ہی اسیز کے حوالے سے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے اور عاشق بننے سے پہلے اس کی زندگی کی اس طرح کی ہوتی ہے پھر جب وہ عاشق بنتا ہے تو اس کی کیا حالات ہوتی ہے اور پھر جب وہ محبت میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کس طرح کی مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان تین سٹینزاز کی پوائن کے اندر وہ تین دیفرنٹ جو ہے وہ فیزز آف لائیف کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بات کرتا ہے ہم شروع کرتے ہیں پوائن کے ٹیکس کے حوالے سے پھر ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے کہتا ہے کہ جو چیڑیاں ہیں نا وہ شور مچا رہی ہیں اپنے مکان کے اندر کہتا ہے کہ بلکل مکمل چاند نکلا ہوا ہے اور اس آسمان ستاروں سے بڑا ہوا ہے کہتا ہے کہ عبدی نگمے گانے والے پتے بلند آواس سے نگمے گا رہے ہیں اور تمام جو فطری اناثر نے زمین کے پرانے ارتکے ہوئے نگموں کو چھپا لیا یعنی کہ یہ حالات ہیں کس کے محبت سے پہلے کے اور تمہارے ساتھ کی آتا ہے کہ زندگی کے تمام آنسوں بھی آ جاتے ہیں اور تمہارے ساتھ کی آتا ہے خوبصورت ہائیلن کے جہاد کرنے والے جہازوں کے مسائب کو بھی ساتھ لائیں اور اپنے ساتھ تم کیا لائیں کسیر جو ہے وہ سالوں کے اٹھائیوے بوجھ کو بھی اپنے ساتھ تم لے آئیں یعنی کہ ہیلن یہاں ہیلن آف ٹرائی کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہسٹری میں ایک ہاتون کی اور دنیا کے سب سے خوبصورت درین ہاتون اس کو مانا جاتا تھا اور اس کے اوکر بہت ساری جو ہے وہ جنگیں بھی ہوئیں صرف اس عورت کی وجہ سے یہاں اس عورت کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم بھی اس ہیلن کی طرح جو آئی اور اس نے جو ہے وہ ہر چیز تباہ کر دی اور زندگی میں جو ایک سکون تھا موجوں میں اس کو تباہ کر کے تم لے رکھتی اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی اچھے بلی جا رہی ہوتی ہے وہ راتوں کو سو رہا ہوتا ہے دن کو خوش ہوتا ہے باتیں کر رہا ہوتا ہے پرنس کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے اس کے اوپر جو ہے وہ محبت کا جن وارد ہوتا ہے جب یہ جن وارد ہوتا ہے تو اس کی راتوں کے نید اڑ جاتی ہے اس کے نائٹ پیکجز لگ جاتی ہیں اس کے دن کا جو ہے وہ ٹائم جاتا رہتا ہے اس کی کلاسز کے اندر جو ہے اس کے بیگ یا بکس کے اندر ٹیکسنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے پرنس سے جو ہے وہ کٹ آف ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت اس کو ٹیکس کرنا ہوتا ہے اور اس کو پوچھنا ہوتا ہے کہ بی بی نے تھانا تھایا یا نہیں تھا تو یہ چیز وہ کہتا ہے اور پھر اس کے بعد منظر بھی آپ دیکھ لی تھی ہے کہ وہ جب پھر چلی جاتی ہے چھوڑ جاتی ہے کیونکہ وی بی یورس بھی دو دفعہ اپنی محبت میں ناکام ہوا اور یا تو اس کے بعد اس نے یہ پوائم لکھی تو اس لئے اس کا بھی ایکسپیرینس تھا تو اس کے ایکسپیرینس سے ہی کچھ آپ سیکھ لیں کہ جو ہے وہ آخر میں آپ کے حصے میں کیا آنے صرف آنسو اور دکھ اور پریشانی کیونکہ اس نے تو چلے جانا ہے مسکراتے ہوئے اور کہنا ہے کہ میری پھپو کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہوگئے ہیں یا خالہ کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہوگئے ہیں میں مجبور تھی میں نے شاری کر لیا اور پھر آپ نے آنسو بھاتے ہوئے رہ جانا ہے اکل کریں اور اب کیا ہوا ہے آپ چڑیاں کیا کر رہی ہیں کہ وہ لڑ رہی ہیں مکان کے اندر پہلے کیا تھا ان کو وہ سکون کے زیادہ آپ نے کھیلیاں کہا رہی ہیں لیکن اب کیا ہوگئے وہ لڑ رہی ہیں یعنی کہ تم سے محبت کے بعد جو ہے اب اس کی زندگی وران ہو گیا انسان کا اور وہ چھوڑ کے چلی گیا اور انسان کی ہر چیز کو دیکھنے کا پروسپیکٹی بھی بدل گیا ایک انسان بے وفائی کر جائے تو انسان کو لگتا ہے ساری دنیا بے وفائی ساری دنیا میرے حلاف ہی بیٹھی ہوئی ہے اس طرح کی شہری دیکھی اپنے کے بھی انسٹرگیم پر یا اللہ ایک ہی تو شخص مانگا تھا ساری دنیا میں وہ بھی نہیں ملا وہ بھی نہیں اگر مجھے مل سکتا تو پھر یہ دنیا کیوں ہوگا ہے اور یہ ایسی ہے اور ویسی ہے تو اسی طرح پھر انسان کو ہر چیز نیگٹیو لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ چڑیا بھی ایسے ہیں کہ جیسے مکان کے اندر اپنے جو اس کا گونسل ہے اس کے اندر لڑ رہی ہیں ان کوڑ پیل مون ان دو وائیڈ سٹارز ان دو سکائی کہ تک بھی لکل سفید رنگ کا مون ہو گیا اس کے اندر بھی وہ جو ریڈ فل مون تھا کہتے ہیں کہ اب جو مستری پتھو سے شریلی موسیقی نہیں کر رہی ہے یعنی ایسے جو ارنر ہما کے ساتھ رہا ہر نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسے پتھو کو توڑتی ہوئی جو ہے وہ اس کے اندر سے آواز نکل رہی ہے اور دوام چیزوں کو ایک چیز سے لاری ہے یعنی محبت کا انجام برا ہے یعنی کہ ہر چیز ابھی ہمیں ایک پیغان دے رہی ہے اس چیز کے بعد محبت کا انجام برا ہوتا ہے اس لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ محبت نامی اس بلا سے اس جن سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور پھر آپ کا لائف کے بارے میں ایک پروسپیکٹی بھی بدل جاتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر ایک دارک سفیز آ جاتا ہے تو اس لئے جتنی آپ ہو سکتا ہے اس کو آوائیڈ کریں سو ایوپ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی تینکیو سو مچ پر واشنگ دی ویڈیو اور ایوپل لائک دی ویڈیو نہیں کہ محبت نکتیو